پاکستان کی طریق میں دو ایسے عوامی سیاستدان ہوئے ہیں جنہوں نے نہ صرف عوامی جمہوریت کی بات کی بلکہ انہوں نے اسلام کا جنڈہ پوری دنیا میں بلند کیا وہ پاکستانی عوام کو ایک ازاد خارجہ پلیسی دلانا چاہتے تھے ان شخصیات میں شامل جناب زلفکار علی بٹو اور امران احمد خان نیازی شامل ہیں ناظرین اگرامی جنہوں نے امریکہ میں کفار کے سامنے قوام متحدہ میں خرے ہو کر نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پہ پیرا دیا بلکہ کفار کو جبات باور کروائی کہ اگر کسی نے ہمارے پیغمبر کی تظلیل کی ہم ہر حد تک جائیں گے تو بدلے میں ان کو کیا ملا ایک کو فانسی پہ لٹکا دیا گیا تو دوسرے کو جیل میں ڈال دیا گیا ناظرین اگرامی دونوں لیڈوں کی سوچ ایک جذبہ ایک کردار ایک بولنے کا انداز ایک اور منٹیلٹی پاکستانی تمام سیاستداروں سے بالاتار ناظرین اگرامی زلفکار علی بٹو کی بات کرے تو پانچ جنوی انیس اٹھائی کو سندھ میں پیدا ہوئے زلفکار علی بٹو نے ہمیشہ گریبوں کا سوچا ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں گریبوں کے لیے برپور پلیسیاں بنائیں جن میں کسان طبقہ اور مجدور طبقہ شامل ہے ناظرین اگرامی جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو پانچ اکتوبر انیس سو باون کو پیدا ہونے والے جناب امران احمد خان نیازی دونوں لیڈوں نے اپنی پوری زندگی میں عوامی جمہوریت کی جن میں انہوں نے عام انسان کے لیے وہ پلیسیاں بنائی جن میں عام انسان کو فیدہ پہنچ سکتا تھا اگر دیکھا جائے تو قومی شنافتی کارڈ کا ابتداء بھی جناب زلفکار علی بٹو نے کیا اگر ایٹم بامپ کا صحیح باننی کسی کو کہا جائے تو وہ جناب زلفکار علی بٹو ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا جناب زلفکار علی بٹو نے بینکوں زمینداروں اور کسانوں کو بلا حصود چھوٹے بڑے کرزے دیئے وہ امریکہ کو ایک سفید ہاتھی کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ امریکہ ایک سفید ہاتھی ہے جو نہ بونکتا ہے نہ بولتا ہے اور اندر سے اندر جڑے کارتا ہے جبکہ دوسری طرف امران احمد خان نیازی کی سیاست کا اختتام بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی وجہ سے ہوا امران احمد خان نیازی کا وہ جملہ جو اسے لے ڈوبا وہ تھا افسلیوٹری ناٹ ناظرین اگرامی امران خان احمد نیازی نے شروع سے ہی گریبوں کی مدش کی ان کے پروجیکٹ میں سب سے زیادہ فیدہ گریب عوام کو تھا امران خان نے اپنی زندگی میں دس لاکھ ارپے کا ہیلتھ کارڈ ایشو کیا جہاں وہ ہیلتھ کار تھا جس سے گریب انسان کسی بھی بڑے سے بڑے ہسپیٹل میں فری سے فری علاج کروا سکتا تھا انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں شوکت خانم ماموریل ہسپیٹل قائم کیا جہاں گریبوں کا فری علاج کیا جاتا ہے ظلفکار علی بھٹو کو جب پیسوں کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے کہا پچیس لاکھ ہوں پچیس کرور ہوں پچیس عرب ہوں جب محمد کی بات آگئی تو میں ان پیسوں کو اپنی جوتے کے نوک پر رکھتا ہوں جبکہ دوسری طرف امران احمد خان نیازی نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا اے اقوام متحدہ تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ حضرت محمد ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور جب کوئی ان کی تضلیل کرتا ہے تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ دل کا درد تمام دردوں سے برا ہے اور آئندہ اگر کسی نے ہمارے پگمبر کی تضلیل کرنے کی کوشش کی تو ہم ہر حد تک گئیں گے ناظرین گرامی ظلفکار علی بھٹو امران احمد خان نیازی نے جب امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہی تو امریکہ کو یہی بات گوارا نہ ہوئی تو اس کے پیشی نظر ایک کو فانسی پہ لٹکا دیا گیا تو دوسرے کو جیل میں ڈال دیا گیا